السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام سوشیل میجر ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیس بک مسینجر کے اوپر سپیم میسیج کے بارے میں بتاؤں گا کہ سپیم میسیج کیا ہوتے ہیں اور یہ کس جگہ پہ آتے ہیں اور فیس بک اس کو سپیم کیوں کہتا ہے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں آگے پہنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو پسندہ ہے تو اس کو لائک بھی کرنا سام ٹائم کوئی ہمارا فرینڈ بغیرہ جو ہوتا ہے ہمیں میسیج سینڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو میسیج سینڈ کیا ہے تو ہم اس میسیج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حالانہ کہ وہ ہمارا فرینڈ بھی نہیں ہوتا اگر وہ ہمارا فرینڈ بندہ نہ ہو ہمیں میسیج ریکویسٹ آنے چاہیے اس بندے کی لیکن میسیج ریکویسٹ آنے کی وجہ جائے وہ اس کا میسیج ہوتا ہے وہ سپیم ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے جیسا کہ یہ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میسیج ریکویسٹ کھولا ہے اور یہاں پہ جتنی بھی لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جو میرے فرینڈ نہیں ہیں وہ مجھ سے میسیج کرتے ہیں تو میرا یہاں پہ میسیج ریکویسٹ کے اندر ان کے میسیج آئیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا میسیج ریکویسٹ میں نہیں آتے میسیج بلکہ سپیم کے اندر میسیج آتے ہیں سپیم مثل میں ہوتا کہہ سپیم کسی بھی بے درے بے فضول چیز کو بولتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو سپیم بولتے ہیں یعنی کہ فضول چیز کو سپیم بولتے ہیں آپ کا اگر کوئی فرینڈ بغیرہ بے جا کسی کو بلا وجہ میسیج سینڈ کرتا رہتا ہے یا کسی گروپ کا لنک بے جا یا بے فضول سینڈ کرتا رہتا ہے فیس بک کو پتا چاہتا ہے وہ آپ کو بھی وہ میسیج سینڈ کرتا ہے اگزیمپل کے طور پر وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہے اور آپ کو وہ پھر بھی میسیج سینڈ کر دیتا ہے ایسا میسیج جو ہوتا ہے وہ فیس بک جو ہے سپیم کے اندر آپ کو بیج دیتا ہے یعنی کہ یہاں پہ دے سکتے ہیں بہت زیادہ مجھے میسیج آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو میسیج آئے ہوئے ہیں وہ موسٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو بہت زیادہ ایک دوسرے کو میسیج سینڈ کرتے ہیں ایسا میسیج جو ہوتا ہے فیس بک سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ سپیم میسیج کر رہا ہے یعنی کہ بے فضول میسیج کر رہا ہے وہ جب آپ کو آپ تک وہ میسیج آتا ہے وہ میسیج جو ہوتا ہے وہ سپیم کے اندر فیس بک اس کو بیج دیتا ہے حالانا کہ جو کچھ سمٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی اشتہارات کر رہا ہے یا اپنی کوئی پبلس سیٹی کسی چیز کی کر رہا ہے تو فیس بوک اس میسیج کو بھی سپیم کے اندر ہی بیجتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے اگر کوئی بندہ بلا وجہ یعنی کہ کوئی کمیونٹی گائلینڈ کے اگینس میسیج کر رہا ہے تو ایسے میسیج کو بھی فیس بوک جو ہے سپیم کے اندر ہی سینڈ کرتا ہے اب اس سپیم میسیج کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کارنب جو تری لائنز ہوتی ہیں ان پر کلک کر کے میسیج ریکویشٹ پر کلک کر کے جب میسیج ریکویس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ سپیم کا اوپشن ہوتا ہے آپ سپیم سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس اگزیمپل کے اوپر سم ٹائم فیس بوک کو بھی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی بھی میسیج جو ہوتا ہے اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ یہ میسیج آ چکا ہے یہ اگر اگزیمپل لے لیں یہ بندہ سپیم نہیں ہے اگر یہ بندہ سپیم نہیں ہے تو یہاں پہ اگر جیسے ہی میسیج بندے کو اس جگہ سے ریپلائے کروں گا تو یہ میرا بندہ جو ایٹو میٹ کی طور پر میرے جو ہے میسیج ریکویسٹ کے یعنی کہ میسیج جو میری فیس بوک مسینجر کے اندر ایٹو میٹ کی طور پر یہاں پہ یہ بندہ ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہ بندہ سپیم میسیج سے نکل آئے گا اور فیس بوک سمجھ جائے گا کہ یہ جو بندے نے میسیج کیا ہے یہ سپیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس بندے کا جو میسیج سینڈ کیا ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے اس لئے فیس بوک اسے جو کیا کرتا ہے کہ ہمارے سپیم میسیج سے اٹھا کے ہماری فیس بوک مسینجر کے اندر ایڈ کر دیتا ہے اگر آپ ان سپیم میسیج کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چود ہو کین میسیج یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین اوپشن ہیں ان تین اوپشن میں آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ میسیج ریکویس جیسے ہی بند کریں گے یعنی کہ دونٹ رسیج ریکویسٹ کریں گے تو ایٹو میٹ کی طور پہ جو سپیم میسیج ہوتے ہیں یا میسیج ریکویسٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے یہاں دوستو آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ